آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نمازی تو بناو پہلے فلان چیز کرو بہت سے نیک عامال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پہلے وہ کرو پہلے وہ کرو پہلے وہ کرو یہ کیا ہے پہلے وجہ ہے ہم لوگ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں صحیح کے اندر پہلے کا آیات ہے صفا پھر مروہ کیوں یہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا جب حج کیا تو انہوں نے سکھایا مسلمت احمد میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے شروع کیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو اللہ تعالی نے پہلے صفا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے صفحہ پہلے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفحہ پہ گئے کیوں پہلے صفحہ پہ گئے پہلے مروہ بھی جا سکتے تھے لیکن پہلے صفحہ پر کیوں گئے کیونکہ اللہ نے پہلے کوئی صفحہ کا ذکر کیا اب یہ ٹوپک کہاں سے آگیا ہے بچ میں میرے بھائیوں ایسی ایک مثال ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار آپ دیکھیں گے ایمان یعنی ایمان اور پھر عمل و صالح کا ذکر ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے کیا ذکر کیا ایمان پھر عمل و صالح کا ذکر کیا تو ہمیں پہلے کہاں جانا ہے ایمان سب سے پہلی ترجیح سب سے اہم موضوع ایمان ہے عقیدہ ہے توہید ہے بنیادی ہے پھر اس کے بعد عمل و صالحات ہے مان میں کوئی شخص بہت شاہ نمازی بن گیا ساتھ میں شرق بھی کر رہا ہے تو کیا ملے گا اس شخص کو لیاح بطن ناملک سب نکیاں برباد ہو جائے گی تو سمجھ داری ہے کہ پہلے نیچے کا ہل بن کرو وہ ڈرم میں پانی بھرنے سے پہلے پہلے عقیدہ درست کرو تو سب نکیاں جمع ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی نکی کریں گے سب جمع ہو کے ملے گی لیکن عقیدہ بگرا ہوا ہے سب ضائع ہو جائے گی تو یہ پرائیلٹی ہے یہ تین پوائنٹس آپ کے سامنے آئے تاکہ یہ اہمیت سمجھ جائیں لوگ میں یہ بھائیوں معلوم ہے آپ کو مسلمانوں میں بہت مسائل میں اختلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ صدار نہ آئے کوئی اصلاح کا کام کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے اس میں بھی اختلاف تو اہم بات کیا ہے سب سے اہم بات توحید ہے سب سے اہم بات توحید ہے